اسلام علیکم کرکٹ کے میدان سے ایک اور خوشی کی خبر سامنے آئی ہے جو کہ ایشیا کپ دوہزار تیس کے حوالے سے ہے لیکن اس سے پہلے اگر چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں آپ کو بتاتے چلیں ایشیا کپ دوہزار تیس پاکستان میں ہوگا اس کا فیصلہ آ چکا ہے لیکن اس ایشیا کپ میں انڈیا کے ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے یہ آپ کو بتاتے چلیں انڈیا کے جتنے بھی میچز ہوں گے وہ یو اے ای میں کھیلے جائیں گے انڈیا کے ٹیم پاکستان میں نہیں آئے گی اس کے علاوہ باقی جو ٹیمیں ہوں گی چھے ٹیمیں ایشیا کپ دوہزار تیس میں حصہ لیں گی اور وہ پاکستان میں کھیلیں گی اگر میچز جو میچز انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوں گے وہ بھی آپ کو یو اے ای سے ہی دیکھائے جائیں گے اس کے علاوہ بنگلہ دیش سری لنکا افانستان کی ٹیم پاکستان میں آپ کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آ رہی اگر پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ یو اے ای میں کرایا جائے گا لیکن اگر فائنل انڈیا کی ٹیم نہیں کھیلتی تو پھر اس صورت میں فائنل جو ہے وہ پاکستان کے کسی شہر میں ہو سکتا ہے کراچی یا پھر اسلامباد میں واضح رہے اس سے پہلے ایشیا کپ کی جو چمپئن ہیں وہ سری لنکن ٹیم ہے سری لنکا اور پاکستان کے درمیان ایشیا کپ کا میچ ہوا تھا فائنل جس میں سری لنکا نے جیت اپنے نام درج کی تھی لیکن ایشیا کپ کی بات کریں تو اس کے اندر پاکستان ٹیم کو انڈیا سے شکست کا سامنا کرنا پڑا دونوں میں جو میں لیکن بدقسمی تھی انڈیا کی ٹیم فائنل میں نہ پہنچ سکی اس بار ایشیا کپ دوزار تیس فیفٹی اوور پہ مشتمل رہے گا اس سے پہلے ٹی ٹونٹی کھیلا گیا تھا لیکن اس بار پچاس اوور کا یہ فارمیٹ رکھا گیا ہے اور ایشیا کپ کے فوراں بعدی ورلڈ کپ کھیلا جائے گا جس کی میزبانی کرتے ہوئے انڈیا کی ٹیم نظر آئے گی لیکن اب پاکستان انڈیا میں کھیلنے نہیں جائے گا لیکن اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو میچیز ہوں گے وہ کہاں پہ کھیلے جائیں گے ایشیا کپ دوزار تیس کی چھے ٹیمیں اس میں شامل ہوں گے جس میں پاکستان انڈیا اور کوالیفائی کرنے والی ٹیم ہوں گی یہ ایک گروپ میں ہوں گے جبکہ دوسرے گروپ میں منگلہ دیش سری لنکا اور افغانستان ٹیم شامل ہوں گے ایشیا کپ دوزار تیس سپٹیمبر میں کھیلا جائے گا اور اس کے تمام میچیز آپ کو انسائیکلوپیڈیا کے اوپر لائیو دکھائے جائیں گے اور اس کے بعد ہائی لائٹس کو بھی اپلوڈ کیا جائے گا آپ دوستوں کے لیے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رکھئے